اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسیپی شیئر کریں گے یہ ہے چھولو کی چاٹ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور رمضان میں افطار اس کے بینا مکمل نہیں ہوتا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو یہاں پہ ہم نے تقریباً دو کپ بھر کے وائٹ چینل ہی ہے اور ان کو پھر ہم نے اچھی طریقے سے واش کر کے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو واش کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم واش کرنے کے بعد اس میں تقریباً دو گلاس پانی بھر کے ہم اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر بیکنگ پودر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو چمچے کی مدد سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنے چھولوں کو ڈھک کے پوری رات کے لیے ہم اس کو سوک ہونے کو رکھ دیں گے اب ہم اس کے بعد اگلے دن اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ذرا ہمارے چھولوں کی کونٹیٹی بھی ڈبل ہو گئی ہے اور پھولے پھولے بھی ہیں پھر ہم نے ان کو اچھی طریقے سے واش کر کے اپنے انسٹیٹ پورٹ میں بول ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک بھی ڈالا ہے اور تقریباً 45 منٹ کا ہم نے اس میں ٹائمر سیٹ کر رہا ہے اور اب ہمارے جو چھولے ہیں اس میں 45 منٹس میں بول ہو جائیں گے دوسرے طرف ہم نے اپنا جو دوسرا کام شروع کیا ہے وہ ہے دہی کو پھٹنے کا تو یہ ہم نے تقریباً دو کپ بھر کے دہی لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھٹا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پھٹنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً دو چمج بھر کے جو ہماری خجور اور ایملی کی چٹنی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں دو چمج بھر کے تاکہ اس میں ہمارا اچھا فلیور آئے جبکہ ہم نے ایک جبل سپن بھر کے چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر رہے ہیں دہی میں ہم نے جو خجور ایملی کی چٹنی اور چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے اس کو پھٹ کے ہم نے ایک طرف کو رکھ دیا ہے جبکہ دوسرا ہم نے یہاں پر چھولے اور یہ بوائل پوٹیٹو چھولے اور دو آلو کو ہم نے بوائل کر لیا تھا تو یہ بوائل چھولے اور بوائل پوٹیٹو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا سمیش کر دیا ہے کچل دیا ہے تو اس کے بعد اس کا ڈیس بہت اچھا ہوگا تھوڑا سا ان کو کچلنے کے بعد تو اسے چمچے سے تھوڑا سا آپ اس کو دبائیں گے تو یہ خود ہی خود بلکل سمیش سا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم تقریباً بکیا جو چھولے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بولیاں جو کہ ہم نے دس پل پہلے گرم پانی میں ڈال دی تھی ان کو بھی ہم نے سٹین آؤٹ کر کے ان کو ایٹ کر دیا ہے تقریباً ایک کپ تھی بولیا اور اس کے بعد تقریباً ایک کپ بھر کے ہم نے چھوٹے 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 ڈالے تھے اس کو اپنے بول کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو دہی ہے جو ہم نے اچھی طریقے سے خجور اور امیلی کی چھٹنی کے ساتھ اور چھٹمت سالے کے ساتھ ہم نے جو مکس کیا تھا تو وہ تمام دہی ہم مکنے چھولو کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوباد ہم نے اس کے اوپر تقریباً دو ٹماٹر اور ایک پیاس تھی اس کو بھارک بھارک چھوٹ کر کے رکھا تھا تو اس کو بھی ہم نے اپنے چھولو پر ڈال دیا جب کہ اوپر سے ہم نے پاپری بیعت کر دی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست ہو جائے گا تو آپ اس طریقے سے ہماری طریقے سے چھولو کی چاٹ کو بنائیں آپ کو بہت مزائے گا سب سے آخر میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں گے کیونکہ چاٹ مسالہ ہم نے دہی میں بھی ڈال تھا تو ہم اوپر سے بھی چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں شان کا چاٹ مسالہ اور ہم اس کو چھڑک رہے ہیں جبکہ ہم نے آخر میں ہرہ دھنیا کاٹ کے اپنی چاٹ کے اوپر ڈال ہے اس کے بعد ہم نے اپنی چاٹ کو اس طرح سے پریزنٹ کیا